جمعہ مبارک اور عید کی ہم کیا کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں تو لہٰذا ہر جمعہ کے مبارک بات دیں گے یہ بات صحیح ہے آپ نے جو کہا جو اخص کر رہے ہوں غلط ہے بات صحیح ہے کہ جمعہ عید ہے افضل عید یاد رکھی لیکن جمعہ عید تہوار کی حیثیت عید نہیں ہے وہ حکم کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے عید ہے عید کی دو خسمیں ہوتی ہیں ایک عید ہوتی ہے حکم عید اور ایک عید ہوتی ہے جو حکم سے نہیں اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کے دن منایا اور عیدین جو بدل سطح عید الازحاج ہوئے وہ حکمی عید ہے حقیقی تہوار ہے وہ جمعہ معاف کرنا حکمی عید ہے اللہ نے حکم دیا وہ عبادت کے وجہ سے عید ہے اور عیدین جو ہماری ہے وہ حقیقتاً تہوار ہے وہ منانے کی چیز ہے اور منانے کی جب چیز ہوتی ہے اس کی مبارک بات دی جا سکتی ہے اور جو حکم کے اعتبار سے اس کی مبارک بات نہیں دی جائیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ مبارک نہیں کہا صحابہ نے کبھی جمعہ کی کئی فضیلت بان کی جمعہ مبارک نہیں کہا تو آپ کہیں گے کہ عید کا کہا عید مبارک تو یاد رکھیں صحابہ نے عید مبارک تو نہیں کہا لیکن عید کے لیے مبارک بادے ایک دوسرے کو دی تقبل اللہ من ناو من کبھی صحابہ سے ثابت ہے یہ عمل تو یہ دینا خود بخود مبارک بات دینے کی علامت ہے لیکن کبھی جمعہ کو صحابہ ملے اور یہ کہا تقبل اللہ من ناو من کا یا من ناو من کم یہ نہیں کہا کا بھی یاد رکھیں تو لہٰذا عیدین پر مبارک بات دینا جائز ہے جمعہ کو عید کہنا یا جمعہ کو عید مبارک کہنا یا جمعہ مبارک کہنا یہ سنن سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک نئی بیرد ہے ایک سی بار ہوتا ہے لوگ نیٹ کے اوپر آج کل ہوتا ہے ایمیل آیا تھا جمعہ مبارک جمعہ مبارک آپ کو بلے جائے تھا جمعہ تھا جمعہ تھا دیکھو تم جمعہ کو نہیں مانتے یہ وہ دن تھا آدم پیدا ہوئی یہ دن کام کی دعا خبر یہ دن تھا وہ نکل کیا یہ دن تھا پلا ہوا یہ دن جمعہ کے دن بڑا افضل ہے نا حدثہ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے آدم کو اللہ نے اسی روز پیدا کیا آدم کی توبہ اسی روز خبری بڑا افضل دن ہے جمعہ اندر کی لیکن افضل ہونے سے وہ مبارک بلنا گریٹنگز دینے کا مستحق نہیں بنتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عید پر صحابہ نے گریٹنگز دی ایک دوسرے کو وہ تہوار ہے لیکن جمعہ کو نہیں دی تو لہذا جمعہ کو جمعہ مبارک کہنا یہ بیدت ہے اور اس سے ہم کو اور آپ کو اشتناب کرنا ہوں گا حالات کہ یہ عیدین سے بھی افضل دینے مالو ہے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ عیدین سے بھی افضل ہے لیکن عیدین سے بھی افضل ہونے کے بعد چونکہ یہ تہوار نہیں ہے تو لہذا اس کی مبارک بلنا سننہ سے ثابت بھی نہیں ہے اور یہ مبارک بلنا بلدت میں شمار ہوا ہے آگے ہم سوال کرتے ہیں